ہے ہند میں انوکہ مرکز تغف زیدی یہ روایت میں نے خود نقل کی ہے میرے استاد اللہ ان کی مغفرت کرے برعظم ایشیا کی عظیم محدد شخصیت حضرت اقدس مولانا شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ سے انہوں نے یہ روایت نقل کی شیخ زکریہ رحمہ اللہ سے صاحب فضائل اعمال سے اور انہوں نے یہ روایت نقل کی اپنے والد مولانا یحییٰ سے اور مولانا یحییٰ نے یہ روایت نقل کی رشید احمد گنگوہی سے رشید احمد گنگوہی نے یہ روایت کی شاہ عبدالغنی سے شاہ عبدالغنی نے اس کو روایت کیا ہے شاہ اسحاق سے اور شاہ اسحاق نے اس کو روایت کیا ہے شاہ عبدالعزیز سے شاہ عبدالعزیز نے اس کو روایت کیا ہے شاہ ولی اللہ سے شاہ ولی اللہ نے اس کو روایت کیا ہے ابو تاہر مدنی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابراہیم کردی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد کشاشی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد شناوی نے اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد زکریہ بن ابو یحیاء الانصاری سے اور انہیں اس کو روایت کیا ہے شیخ احمد بن علی بن حجر الاسکلانی سے اور انہیں اس کو روایت کیا ہے شیخ ابراہیم بن عیمد التنوکی سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابوالعباز بن ابو طالب الحجار سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ سراج الحسین ابن المبارک الزبیدی سے اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابوالوقت عبدالاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحروی سے اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابوالحسن عبدالرحمان بن مزفر الدعودی سے اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے شیخ عبداللہ بن محمد سرخسی سے اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے محمد بن مطر بن صالح الفربری سے اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری یعنی امام بخاری سے اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عساق بن رہوے سے اور عساق بن رہوے نے اس کو روایت کیا ہے یعقوب بن ابراہیم سے یعقوب بن ابراہیم نے اس کو روایت کیا ہے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اس کو روایت کیا ہے شیخ صالح سے شیخ صالح نے اس کو روایت کیا ہے شیخ ابن شہاب سے شیخ ابن شہاب نے اس کو روایت کیا ہے شیخ سعید ابن المسیب سے اور سعید ابن المسیب فرماتے ہیں میں روایت کرتا ہوں امام المحدثین سعید المحدثین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے سرقار تھے یہ کہتے ہوئے سنا میں سرکار سے نقل کرتا ہوں ابو حریرہ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہوں کیا سرکار دو عالم نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کالی کملی والے نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم از ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے قسم از ذات کی میں محمد کی جان جس ذات کے قبضے میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قریب وہ زمانہ آئے گا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اینزل فیکم ابن مریم حکم عدلا حاکم بن کر عادل بن کر اور نظام عادلانہ قائم کریں گے بتاؤ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لبز ینزلو استعمال ہوا ہے اور نظل ینزلو کے معنی آتا ہے اترنے کے ہے ہند میں انوکہ مرکز تغف زیدی یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی